السلام علیکم سویڈن میں 1996 میں چالمس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام کرنے آیا تھا اور میری فیلڈ تھی دیجیٹل کمیونکیشن سسٹمز اینڈ ٹیکنالوجی سویڈن میں انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام میں میں پہلا پاکستانی سٹوڈنٹ ہوں اگر آپ کو کوئی سویڈن میں انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام میں 1996 سے پہلے کا کوئی ماسٹرز سٹوڈنٹ ملے تو مجھے بتائیے گا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے بہرحال 1996 سے اب تک میں سٹوڈنٹس کو گائٹ کر رہا ہوں کہ وہ سویڈن میں کس طرح ایجوکیشن حاصل کرنے آئیں تو اب میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اس سلسلے میں 1996 میں اور early days میں بہت different process تھا apply کرنے کا اب چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں اب اگر آپ سویڈن میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور آپ کسی بھی لیول پر آنا چاہتے ہیں چاہے آپ bachelor کرنے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں آپ نے FSE کیا یا A level کی ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں بیچولر کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ سویڈن میں آ سکتے ہیں اگر آپ نے already bachelor کی ہوئی ہے اور master's کرنے آنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے PhD کرنی ہے تو تب بھی آپ سویڈن میں آ سکتے ہیں اور آج کل تو process بہت آسان بنا دیا گیا ہے جس دو ویب سائٹ ہیں ایک کا نام آپ یہاں دیکھیں study in Sweden ہے اور دوسری کا نام university admissions.sc ہے اگر آپ ان دونوں ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کو اچھی طرح پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ آپ نے سویڈن میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کس طرح apply کرنا ہے اور کیسے آپ نے success حاصل کرنی ہے پہلے کافی complex process ہوتا تھا اب بہت simple ہو چکا ہے اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ ہے ویب سائٹ study in Sweden کی اس ویب سائٹ کو آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ جائیں اس کو سب read کریں a to z یہاں لکھا ہوا ہے how to apply for bachelor's degree master's phd and other education اور اگر آپ یہاں مزید چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا how to apply step by step fund your program جو بھی آپ کو education حاصل کرنی ہے اس program کو سرچ کریں اس کے بارے میری entry requirements چیک کریں اور universityadmission.se کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے apply کریں اور یہ ہے universityadmission.se کی ویب سائٹ اگر آپ اور یہاں جا کے اس کو read کریں study کریں جو بھی requirements لکھی ہوئی ہیں اس کو satisfy کریں اپنا profile بنائیں اپنی application upload کریں اور اس کے بعد same application آپ use کر سکتے ہیں I mean same profile آپ use کر سکتے ہیں مختلف universities میں مختلف program میں apply کرنے کے لیے جب میں Sweden میں پڑھنے آیا تھا تو education 100% free تھی اب جو education ہے اس کے لیے جو non-European students ہیں ان کو pay کرنا پڑتا ہے اور وہ achieble cost ہے تقریبا let's roughly say about 75,000 Swedish krona سے لے کے 150,000 Swedish krona per year تک اس کی cost ہوگی just tuition fee اور اس کے بعد آپ کو اپنے living expenses بھی pay کرنے پڑیں گے میری recommendation ہے کہ آپ Sweden میں کبھی بھی 100% tuition fee pay نہ کریں برکہ جب بھی آپ apply کریں آپ scholarship کے لیے apply کریں آپ کو کچھ نہ کچھ scholarship مل جائے گا کچھ percentage tuition fee کا آپ کا کیا لیں کے معاف ہو جائے گا آپ 100% بھی scholarship حاصل کر سکتے ہیں اور ویب سائٹس کو آپ نوٹ کر لیں study in sweden اور university admissions dot sc اور ان دونوں ویب سائٹس کو آپ اچھی طرح پڑیں اپنا profile بنائیں اور apply کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو success ہوگی اور جیسا کہ بتایا کہ آپ کسی بھی level پہ apply کر سکتے ہیں bachelor level پہ بھی master پہ بھی phd پہ بھی تو آج کے لئے اتنا ہی کافی thank you allah پہ بھی